نظرین جب آپ کسی پر تشدد کرتے ہیں بیجا سلوک روا رکھتے ہیں اور بدترین سلوک کا اسے نشانہ بنایا جاتا ہے تو ایک وقت آتا ہے وہ شخص آپ سے باغی ہو جاتا ہے لیکن بھارت میں صورتحال یکسر مختلف ہے مسلمانوں کو تشدد کا نشانہ بنایا جاتا رہا قتل عام بھی کیا جاتا رہا آج کل انہیں کاروبار کرنے کی بھی اجازت نہیں لیکن اس سب کے باوجود مسلمان رمضان کے ان دنوں میں لاک ڈاؤن کا شکار ہوئے ان افراد کے لیے جو فاقہ کشی کا شکار ہے راشن اور افطاری کا سامان لے کر مختلف ریلوے سٹیشنز پر موجود ہیں اور مذہب بالائے تاک رکھ کر بلا تفریق ہر شخص میں راشن اور افطاری کا سامان تقسیم کیا جا رہا ہے اسی پر ایک ویڈیو ہے پہلے وہ دیکھتا ناظرین راشن تقسیم کرنے والا یہ نہیں دیکھ رہا کہ کون ہندو ہے کون سکھ ہے کون جین مذہب کا ہے اور کون مسلمان ہے بلا تفریق ہر کسی کو راشن کے طور پر یہ کھانا فراہم کیا جا رہا ہے رانا صاحب اس وقت تو بھارت میں بسنے والا ہر ہندو ہر عیسائی ہر پارسی جو ہندوتوا پہ بلیف نہیں کرتا بلکہ سیکولر بھارت پہ بلیف کرتا ہے نہرو کے بھارت پہ بلیف کرتا ہے وہ مسلمانوں کی حمایت میں کھل کے سامنے آ رہا ہوگا جی بالکل کھل کے سامنے بھی آ رہا ہے اور مذہبہ لی بات ہے کہ وہاں پر بینرز لگ گئے ہیں وہاں پر مسلمانوں کی حق میں نعرے بازی شروع ہو گئی ہے وہاں پر مسلمانوں کی حق میں مختلف سوشل میڈیا پر چیزیں چلنا شروع ہو گئی ہیں اور وہ بھارت جہاں پر نچلے درجے کے ہندو کو ہندو مار رہا تھا وہ بھارت جہاں پر مسلمانوں پر تشدد کیا جا رہا تھا لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نے امت محمدی نے کیا کیا کہ جس طرح آپ پر آقیدو جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کی تعلیمات تھی اسی کے مطابق وہاں پر انہوں نے ایسا محول بنا دیا کہ آپ دیکھیں کہ ٹرین جا رہی ہے اس میں راشن بھی بھینکا جا رہا ہے افتاری کے لئے سمان بھی دیا جا رہا ہے پانی بھی دیا جا رہا ہے کھانا بھی دیا جا رہا ہے راشن بھی دیا جا رہا ہے اس ٹرین میں ہندو کون ہے اس میں مسلمان کون ہے اس میں ذکھ کون ہے اس میں پارسی کون ہے اس میں کون کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے یہ نہیں دیکھا جا رہا ہے سب کے حد پت کی جا رہی ہے اور ایک نہیں یہ چونکوں چراہوں پر بھی ہو رہا ہے یہ گلی محلوں میں بھی ہو رہا ہے ان جگہوں پر بھی ہو رہے ہیں جہاں پر مسلمان جاتے ہوئے ڈاڑ رہا ہے کہ اسے مار نہ دیا جائے لیکن وہ اس کے باوجود کہ رمضان کا مہینہ ہے اور اس مہینے میں وہ ایک ایسا درست دینا چاہ رہے ہیں کہ وہاں پر ایک پیغام جائے کہ تم جتنا مرضی مجھ میں تشدد کرو مسلمانوں کے گھروں کو جلاؤ مسلمانوں کی مساجد کو جلاؤ ازان دینے کی ببندی لگا دو روزہ کھولنے کے اعلان کرنے کی ببندی لگا دو اگر اس کے باوجود مسلمان جو ہیں وہ اپنا فرض دا کر رہے ہیں اس سے کیا ہوا وہاں پر اس سے یہ فرق پر گیا ہے کہ وہاں کے وہ تمام مذاہب جو پہلے کچھ اور سوچتے تھے اب وہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ واقعی مسلمان درست ہیں اور ہے بھی حقیقت اب وہ نرندر مودی حکومت کے علاوہ نعرے لگا رہے ہیں اب وہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ آپ کے تحفظ کے لیے ہم بھی آپ کے ساتھ کھرے ہوں گے اور یہ یسر ایک بہت بری تبدیلی ہے یہ ایسی تبدیلی ہے کہ بھارت کے اندر ایک تحریک جو ہے وہ تیز ہو گئی اور دوسرا وہاں پہ مسلمانوں نے یہ ثابت کیا کہ مشکل کے وقت میں صرف مسلمان ہی وہ ایک وقت قوم ہے جو ہر مقتبہ فکر کے لوگوں کی ہر مذہب کے کام آتی ہے جو نہیں دیکھتے کہ یہ مشکل میں فساوا شخص ہندو ہے حسائی ہے سیکھ ہے یا کسی بھی ذات سے تعلق رکھتا ہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے وہ اس کی مدد کارے ہیں اور یہ تبدیلی جو ہے یہ مودی حکومت کے لیے کسی مشکل کا باعث بن سکتی ہے یہ بالکل بن سکتی ہے اور بنتی ہوئی نظر بھی آئے گی آپ کو